لا يزال الخیر حیل لا يزال کیا ہے اور کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے وقف اٹ جو سلام آباد میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے مشترق کا اجلاس میں پاس کیا ہے یہ مدارس اور مساجد کی آواز کو بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ قانون بنانے کی کوشش کی ہے جب سے یہ قانون بنا ہے اس وقت سے سلام آباد کے تمام علماء اور تمام دینی تنظیمات ان کے رینما اور تمام جماعتیں وفاق المدارس عربیہ پاکستان تنظیم المدارس اور وفاق المدارس سلفیہ اور رافضت المدارس اور سلام آباد میں جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی جمعیت اہل عدیس جمعیت علماء پاکستان نے مل کر ایک پلیٹ فارم قائم کیا ہے تاریخ تحفظ مساجد کے نام سے اور وہ میری دعوت پر بھی تشریف لائے تھے ہم نے وہ پلیٹ فارم قائم کیا اس کے بعد ہم نے اس بل کو مسترد کیا اور ہم بار بار گورمیٹ سے یہ کہتے رہے کہ یہ بل یہ مدارس کے خلاف ہے مساجد کے خلاف ہے اس بل پر جہاں ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے تو ہم سے پیغے شیخ علی اسلام حضرت مولانا تقیر اسلام تقیر صاحب نے اور حضرت مولانا کاریہ نیف جندری صاحب نے حضرت مولانا زائد راستی صاحب نے انہوں نے بھی اس بل کے حوالے سے لکھا کہ یہ مدارس اور مساجد کے خلاف ہے اس بل میں اگر اس بل پر عمل کیا جائے تو اسلام آمباد میں مدارس نہیں رہیں گے اور اسلام آمباد میں کوئی حق و عالم نہیں ہوگا گورمی کی خوش یہ ہے کہ اسلام آمباد سے کہ مدارس ختم کیے جائیں اور اسلام آمباد میں حق و عالم نہ ہوں بلکہ سرکاری ٹاؤڈ قسم کے لوگ ہوں تو اس لیے ہم نے یہ جدوجود کیا کہ ہم اس بل کو کسی ضرورت میں نہیں مانیں گے ہم نے اس سلسلے میں اب تک کوئی باعث اجلاس کیے ہیں مختلف مساجد میں کیے ہیں اور مختلف مدارس میں کیے ہیں اور تمام مقاطب فکر سارے مل کر یہ اجلاس کر رہے ہیں ہم نے آخر میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملک کی پوری قیادت اس کو اس پر لائیں گے اس سلسل میں ہم تمام مذہبی جماعتوں کے قائدین سے بھی مل چکے ہیں انہوں نے بھی ہماری تائید کی ہے اور ہم نے اتیاد تنظیمات مدارس دینیا کے رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں تو ہم نے اکتیس تاریخ کو ایک سلام آمباد ہوتل میں تحفظ مدارس کانفرنس اس کا انعقاد کیا ہے انشاءاللہ اس میں وہ سب تشریف لائیں گے تو اس میں ہم ایک بیانیاں پورے ملک کی تمام دینی جماعتوں تمام اتیادی تنظیمات مدارس دینیاں کی قیادت سے ایک بیانیاں لینا چاہتے ہیں اور آئندہ کے لائے عمل انشاءاللہ اس میں ہم دیں گے اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک یہ بل واپس نہیں ہوتا اس وقت تک ہماری تاریخ جاری رہے گی اور ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بل واپس ہوگا ہو جائے گا موسیقی موسیقی